اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت باروی کی چھتی نظم جہان آباد جسے مرزا محمد رفی صعودہ نے تحریر کیا ہے اس کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیش درست دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں موسنف کا تعرف اور لفظ بلوز مصرہ بل مصرہ اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تشریح کریں گے پیش درست شہر آشوب ایک موضوعی سنف نظم ہے جس میں شہر کی بربادی اور شہریوں کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے ابتدا میں یہ خطوں یا روایوں کا مجموعہ ہوتی تھی بعد میں مصنعویوں خصیدوں میں شہر آشوب لکھے جانے لگے اور مصدس مخمص کی حیت کا استعمال کیا جانے لگا شہر آشوب میں شاعر کا رویہ ہمدرد آنا ہوتا ہے اس کے برعکس بعض شورا تزہیق اور حجو کا اندیاز بھی اختیار کرتے ہیں اردو میں شہر آشوب کا عام رواج محمد شاہ کے زمانے سے ہوا مغلیہ سلطنت کے روبہ زوال ہوتے ہی اب طریقہ جو بازار گرم ہوا اس سے متاثر ہو کر شورا نے متاثرین کے ہمدردی اور حکام کی حجو میں ایسی نظمیں لکھی جو شہر آشوب کی تعریف پر پوری اترتی ہے سعودہ کے اس شہر آشوب میں جہان آباد یعنی دہلی کی تباہی کا ذکر ہے اردو کے خدیم شورا میں ناجی کمترین حاتم پچھم نرائن شفیق وغیرہ کی یہاں شہر آشوب پر نظمیں ملتی ہیں سعودہ میر نظیر خائم چاند پوری اور جعفر علی حسرت کے یہاں بھی اس کی مثالیں پائیں جاتی ہے سعودہ کا پورا نام مرزا محمد رفی تھا ان کے والد شیخ محمد شفیق کابل سے تجارت کی غرصے ہندوستان آئے تھے یہیں سترہ سو چھ سات میں سعودہ کی بلادت ہوئی دہلی میں ہوئی سعودہ کا خاندانی پیشہ سپاہ گری تھا چنانچہ انہوں نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا پھر اسے ترک کر کے مختلف عمرہ کے درباروں سے وابستگی اختیار کی دہلی کی تباہی کے بعد پہلے فرق آباد پہنچے پھر فیض آباد آکر نواب شجاوت دولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے نواب عاصف الدولہ نے جب اپنا دارل سلطنت لکنہ منتخل کیا تو سعودہ بھی ان کے ساتھ لکنہ چلے گئے اور وہیں سترہ سو اکاسی میں ان کا انتخال ہوا سعودہ کا اصل میدان خسیدہ ہے لیکن وہ اپنے اہد کے ممتاز غزلگو بھی ہے خسیدہ میں سعودہ کی خادر القلامی کا انداز ان کے خسیدوں سے لگایا جا سکتا ہے جو مشکل زمینوں میں لکھے گئے ہیں سعودہ نے سنف مصنوی میں بھی تباہ آزمائی کی ان کی مصنویات بھی مدہہ اور مججو کا پہلو غالب ہے چلے شروعات کرتے ہیں اس شہر آشوب کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا بند پڑھیں گے کہا میں آج یہ سعودہ سے کیوں نہ ڈاوہ ڈول پھرے ہیں جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا مول لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا ٹول اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دہلی کی سیاسی و معاشراتی اور معاشی اقتصادی حالات بہت اپتر ہے خراب ہو گئی ہے ہر خاص و عام کا جینا مشکل ہے روزگار کی صورتحال بہت بری ہے ان حالات سے سعودہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں روزگار کے نہ ہونے کی وجہ سے مالی حالات کی خرابی سے دو چار حیران پیشاہ پریشان ہو کر دردر بھٹک رہے ہیں تب شاعر نے ان سے کہا کہ وہ ادھر ادھر مارا مارا کیوں پھر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہیں نوکری کر لے اس علاقے میں نوکری نہیں مل رہی ہے تو گھوڑا خریدے اور اس پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقے میں جائے اور نوکری تلاش کرے اس کے اس مشورے پر سعودہ نے اسے کہا کہ جو کچھ کہے گا اگرچہ وہ اسے مزاق سمجھے گا لیکن بات بلکل صحیح ہے سچی ہے یعنی نوکری بکتی ہے اور نوکری کہیں دھری ہوئی نہیں ہے تو کہیں بک رہی ہے سپاہی رکھتے تھے نوکر امیر دولت مند سو آمد ان کی تو جاگیر سے ہوئی ہے بند کیا ہے مو ملک کو مدت سے سرکشون پسند جو ایک شخص ہے بائی صوبے کا خاوند رہی نہ اس کی تصرف میں فوجداری کول اب اس بند میں مرزا رفوی رفی سودا جہانباد یعنی دہلی کے میں عوام کی ابتر مالی حالت کا ذکر کرتے ہیں ساتھی دولت مندوں کی بربادی کا حال بھی بیان کرتے ہیں ان کے مطابق دولت مندوں کے ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بند ہو گئی کیونکہ سرکش و باغی لوگوں کی نظر اس وقت جہانباد یعنی دہلی پر لگی ہوئی ہے یعنی وہاں سرکشوں نے سر اٹھایا فتنہ فساد برپا کیا اس لئے وہاں کے حالات بدترین ہو گئے جس کے منفی و مزیر اثرات دولت مند طفقہ پر بھی پڑے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو بائیس صوبے کا مالک تھا آج اس کے پاس ایک معامور علاقے کی فوجداری بھی نہیں ہے نہ صرف خاص میں آمد نہ خالصہ جاری نہ صرف خاص میں آمد نہ خالصہ جاری سپاہی تا متصدی سبھو کو بیکاری اب آگے دفتر تن کی کہوں میں کیا خواری سوال دست خطی پھاڑ کر کے پنساری کسی کو آولا دے باندھ اور کسی کو کٹول اب اس بند میں شاعر فرماتے ہیں اب ڈاماڈول کا مراد ہوتا ہے پریشان حال تھٹول یعنی مزاق مسخرا فن کرنا ڈھیری یعنی ڈھیر لگیوی آمد یعنی آمدنی خاون یعنی مالک فوجداری کول یعنی معامور علاقے کی فوجداری خالصہ سرکار سے ملی ہوئی زمین جس پر کسی دوسرے کا حق نہ ہو متصدی دیوان یعنی بڑے عہدے دار کو کہتے ہیں کٹول ایک قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اسے کٹول کہتے ہیں اب یہاں پر اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ امیروں اور دولت مندوں کے ذاتی خرچ کے لیے آنے والی رخموں کا سلسلہ بند ہو گیا خالصہ یعنی انعامی زمینوں کی تفعیض بھی جاری نہیں رہی سپاہی سے لے کر دیوان اور دیگر عالی عہدے دار بے روزگار ہو کر بے کاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے یہ تو امیروں کبیروں کی حالت بیان ہوئی شاعر نے خود کی گئی خود کی گئی گزری حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوکری کے لیے درخواست تحریری طور پر دی تھی جسے پھاڑ کر کباری کے یہاں پہنچا دیا پنساری یعنی کباری اور پھر کرانے والا اس میں آملہ یعنی آملہ اور کٹول ایک قسم کی جڑی بوٹی باندھ کر گاہک کو دے رہا ہے بیچ رہا ہے یعنی اس کی درخواست جو ہے کوڑا کرکٹ میں ردی میں چلی گئی ہے امیر اب جو ہے دانہ انہوں نے کی ہے یہ چال ہوئے ہے خانہ نشی دیکھ کر زمانے کا حال بیچی ہے سوزنی خوجہ کھڑا جھلے ہے رومال حضور بیٹھے ہیں ایک دو ندیم اہل کمال دھری ہے سامنے ایک پیکدان ایک تمبول اب سوزنی یعنی سوئی کا باری کام کیا ہوا روئی بھرا کپڑا حضور یعنی سامنے حاضری دینے والا تمبول پانی پان کھلانے والا مرغول جالی دار محراب وغیرہ تصرف یعنی استعمال میں ہونا اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ امیر جو ہے دانہ انہوں نے کی ہے یہ چال یعنی وہ امیر جنہیں اب آخل آگئی ہے زمانے کے حالات کے پیش نظر گوشہ نشین ہونے کی چال چل گئے اور سماجی و معاشرتی تخاظوں سے آکھے موند کر گھروں میں محدود ہو کر رہے گئے ہیں جہاں سوزنی یعنی سوئی کا باری کام کیا ہوا روئی بھرا کپڑا پر آرام فرما رہے ہیں خوجہ رومال جھل رہا ہے اور سامنے ایک دو ندیم مساہب بیٹے ہیں اور پان اور اگالدان بھی رکھا ہوا ہے اب یہ پانچوہ بند پڑیں گے پیک دان یہ اگالدان کو بھی کہتے ہیں خراب ہیں وہ امارات کیا کہوں تجھے پاس کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس اور اب جو دیکھو تو دل ہوئے زندگی سے اداس بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے گھاس کہیں ستون پڑا ہے کہیں ستون پڑا ہے کہیں پڑے مرغول اب اس مرغول یعنی جالیدار محراب کیلئے استعمال کیا گیا ہے اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ سیاسی حالات کی خرابی زندگی کے ہر گوشے سے ظاہر ہو رہی ہے کوئی شعبہ بغیر متاثر ہوئے نہیں رہا ہے امیر عمرہ ریایہ سب ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں ان حالات میں امارت یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا ہے مرزا سودا نے اس بند میں اسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئے کہا وہ امارات جن کے دیکھنے سے ذہن اور خلب کو تسکین ہوتی تھی یہاں تک کہ بھوک پیاس کا احساس نہیں رہتا تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے پھولو کے بجائے بے ہنگم گھاس بڑی ہو کر کمر کی انچائے تک ہو گئی ہے کوئی نے تراشے چھٹنے والا نہیں ہے یہاں امارتوں کا بھی یہی حال ہے ان کی نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کاری کا عمل جاری ہے کہیں ستون پڑا ہے کہیں محراب اور کسی کو اس کی پروہ نہیں ہے یہ باق کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم نہ جانے کن نے رکھا یہاں خدم وہ کون تھا شوم جہاں تے سرد و سنوبر اب اس جگہ ہے زخوم مچی ہے زاغ و زن سے اب اس چمن میں دھوم گلوں کے ساتھ جہاں گلوں کے ساتھ جہاں بل بلے کرے ہیں کلول گل پھول کو کہتے ہیں اب اس بند میں شوم یعنی منحوز بدبخ زخوم یا خاردار پودا یعنی توہر اسے کہتے ہیں زاغ و زغن زاغ و زغن یعنی کبوا اور چیل کلول یعنی اچھل کود کرنا اب شاید نے اس فتنہ قیز حالات میں چمن کے باغ کی آشوبی کو بیان کیا ہے اس خوبصورت و شاندار یعنی اچھے بھلے باغ کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور کن محنوسوں کے خدم اس پر پڑے کہ وہ اجار ہو گیا ہے نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے صاف 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 آئی کانٹ چھاٹ کا معاملہ رک گیا عالم یہ ہے کہ جس جگہ سرو و سنوبر کے شوق خوشنما درخت تو پودے ہوتے تھے وہاں اب تھوہڑ ہے جس باغ میں بلبلے گلوں کے ساتھ گلوں یعنی پھولوں کے ساتھ اٹھکھیلیاں کرتی دنیا کو اپنے عشق و محبت کی داستان سناتے اس چمن میں اب چیل وہ قوموں کا شور برپاہ ہو گیا ہے جہان آباد تو کب اس ستم کے خابل تھا مگر کب ہو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا جہان آباد یہ دلی کے لئے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جہان آباد تو کب اس ستم کے خابل تھا مگر کب ہو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش باطل تھا عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں ساحل تھا کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول اب یہاں پر صرف کے میں نے خرج کرنا کول یعنی معمولی سوال یعنی درخواست کرنا اب اس طریقے سے یہاں پر لفظ استعمال کیے گئے ہیں عاشق بین بربادی اور فتنہ پردازی کی بیان کی گئی مثال ہے اب اس جہان آباد کی تباہی یا مغلیہ سلطنت کی تباہی ہے اس پر ہر بار حملے ہوتے رہتے تھے تاریخ کے قیم موڑ پر اس پر حملے ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے خاتمے تھے خاتمے پر دہلی خصوصاً لال خلقہ محاصرہ ہوا اس کی آخری کڑی ہے لیکن اس سے پہلے احمد شاہ عبدالی اور مرہٹو کے دہلی پر حملے سب سے زیادہ متاثر کن ثابت ہوئے حالانکہ اس شہر کی تاریخ اس کی تہذیب تمدن اور اس کی یادگار تاریخی مہارت اس دنیا کے مشہور اور معروف مذہبی چیزیں وہاں باقی تھی یعنی جس طرح عاشق کا دل ٹوٹتا تھا اسی طرح اس شہر کا بھی ٹوٹنا پھٹنا توڑا جانا جاری رہا یہ شہر کبھی کسی عاشق کا دل ہوا کرتا تھا ذہن نشین رہے کہ مرزا سعودہ کا تعلق دہلی سے ہی تھا بعد میں وہاں سے ہجرت کر گئے اس لئے خود کو دہلی کا عاشق نہیں بلکہ اسے این دل خرار دیا ہے دہلی کے حالت زار سے متاثر ہو کر بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظالم حملہ آوروں نے اسے بیکار سمجھ کر مٹا دیا اور اس طریقے سے وہ اس شہر یعنی جہان آباد دہلی کو روئے زمین پر آباد شہروں میں سب سے زیادہ نفع بخش شہر مانتے تھے جو ابھی برباد ہو چکا ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ